اسلام علیکم ایفریکوان اور ہمارے پاس موجود ہے کیا پیکانٹو کیا پیکانٹو کو تو آپ جانتی ہوں گے کافی ایڈوانس فیچرز کے ساتھ یہ گاڑی ہے اور ہمارے پاس جو گاڑی موجود ہے یہ زد آرٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن کے ساتھ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے فیچرز کے حوالے سے تو اس گاڑی میں ایس کمپیرڈ ٹو سزوکی آلٹو ویگنار کیا ریو اور اس طرح کی گاڑیوں سے یہ گاڑی کمپیرڈ کر رہی ہے کیونکہ کیا پیکانٹو ویڈ آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن کے ساتھ جو ویرینٹ آتا ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو کافی ایڈوانس فیچرز دیے جاتے ہیں فرسٹ او فال اگر ہم گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو گاڑی کے اندر آپ کو ہیلو جینز کے اندر ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں ویڈ انڈیکیٹرز کے ساتھ اور گاڑی میں آپ کو جو ایک باڈی کلر دیا جاتا ہے وائٹ کلر کے اندر وہ کافی اٹریکٹیو ہے اور گاڑی میں آپ کو سوپر وائٹ کلر دیا جاتا ہے گاڑی آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی گاڑی کا ایک جو سٹیکچر ہے وہ کافی یونیک بنایا گیا ہے اور اسی لیے یہ گاڑی مارکیٹ میں اتنی زیادہ فیمس بھی ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کی تو یہ گاڑی جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آلٹو ہیوی ٹرمز کے اندر جو ہے وہ اُلر جاتی ہے لیکن اس گاڑی کی روڈ کے ساتھ اتنی سٹرونگ گریپ ہے کہ آپ اس گاڑی کی اگر ڈرفٹنگ بھی کرتے ہیں پھر بھی یہ گاڑی آپ کو کافی لیول کا جو ہے وہ ایک کمفٹ پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے رائٹ پروفائل کی لیفٹ پروفائل کی تو گاڑی کے ڈورز جو ہے وہ کافی یونیک شیپ کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں وید آپ کو گاڑی کے ڈورز ہینڈل باڈی کلر کے ساتھ مل جاتی ہیں اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے کچھ میجر فیچر کے حوالے سے تو اس گاڑی کے اندر آپ کو کافی یونیک فیچر دیے جاتی ہیں انٹیئر پروفائل پر آپ کو سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی میں ائر بیکس کا فیچر دیا جاتا ہے ائر کنڈیشنر ہیٹر اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے انٹی لاغ بریکنگ سسٹم کپ ہولڈر فولڈنگ ریئر سیٹس کو آپشن اس گاڑی کے اندر ایموبلائزر پاور ڈور لاغ پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز پاور میررز ریئر اینڈ فرنڈ وائپر فرنڈ اینڈ ریئر سپیکر فاغ لائٹ سکی لیس انٹری ہیٹر کا آپشن اس گاڑی کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے اور گاڑی یہ جو ویرینٹ آپ کے سامنے موجود ہے یہ ویڈ آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اور کافی جو ہے وہ یونیک انٹیریئر اس گاڑی کا اور یونیک ہی ایکسٹیریئر اس گاڑی کا موزز خوادین و حضرات مارکیٹ میں اس وقت گاڑی ڈونڈنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایسی گاڑیوں کے فیچرس نہیں پتا ہوتے لیکن ولید موٹرز ہمیشہ سے آپ کے لیے اثنٹک اور کریکٹ انفرمیشن لے کے آتا ہے اور نئی نئی گاڑیاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں کیا پکانٹو کے انجن کے حوالے سے تو اس گاڑی میں آپ کو دیا جاتا ہے ہزار سی سی کا تھری سیلنڈر پیٹرول انجن جو آپ کو سکسٹی ایٹ ہارس پاور اینڈ نائنٹی فور نیوٹن میٹر کا ٹور پروڈیوز کر کے دیتا ہے پاکستانی مارکیٹ میں اس گاڑی کی اس وقت جو پرائز ہے دو سال پہلے یہ گاڑی آپ کو 20 لاکھ کی ملتی تھی لیکن اس وقت یہ گاڑی آپ کو 30 سے 32 33 لاکھ کے راؤنڈ آبورٹ ملتی ہے جو کہ پرائز کافی زیادہ ہے اور اسی پرائز کی وجہ سے ریسنڈلی اس گاڑی کی جو سیل ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے اب کیا موٹرز کو خود سمجھنا چاہیے کہ 30 سے 32 33 لاکھ کے بجٹ کے اندر آپ یہ گاڑی دے رہے ہیں تو 35 36 لاکھ میں تو ٹیوٹا کی یارس سیڈان کے اٹھگری کے اندر گاڑی آ جاتی ہے ویسے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اوفیشل جو ہے وہ شوروم کے اوپر موجود ہوں اور وہاں پہ یہ 22 موڈل گاڑی کا میں نے کمپلیٹ ریویو کیا ہے تھانگیو سو مائچ فر واشنگ اللہ حافظ